بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اس کہانی کی ابتدا انیس سو سنتالیس سے ہوتی ہے جب لوٹس جونئر نامی یہ لڑکا اپنے سکول کی کینٹین میں کھانا کھانے لگا کھانا کھانے کے بعد جب اس نے کینٹین والے کو پیسے دیئے تو کینٹین والے نے اسے جو بکایا دیا اس میں کچھ سکھے بھی تھے ان سکھوں میں باقی سکھے تو بالکل عام سکھوں کی طرح ہی تھے لیکن ایک سکھا ایسا تھا جس نے لوٹس کی توجہ حاصل کر لی یہ سکھا عام سکھوں سے بالکل مختلف تھا اور چونکہ یہ لڑکا سکھے اکٹھے کرنے کا شوق رکھتا تھا اس لئے اس نے وقتی طور پر اس سکھے کو الگ رکھ لیا اس واقعے کو اب تقریباً ستر سال گزر چکے تھے اور جب یہ سکھا ایک نیلامی میں فروخت ہونے لگتا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کی حیرت کی انتہار نہیں رہتی جب اس لڑکے کو یہ عجیب و غریب سکھا ملا اس وقت دوسری جنگ عظیم ختم ہوئے ابھی صرف دو سال ہی ہوئے تھے لیکن اس سکھے پر بننے کا سال انیس سو تاریس لکھا تھا انیس سو تاریس میں امریکہ ایک طرف جابان اور دوسری طرف جرمنی سے مصروف جنگ تھا دوسری جنگ عظیم میں پہلے تو امریکہ نے کسی بھی ملک کا ساتھ نہ دینے اور جنگ میں نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا لیکن انیس سو اکیالیس میں جاپان کے پرل ہاربر پر ایک سرپرائز اٹیک کے بعد امریکہ بھی دوسری جنگ عظیم میں کوچ چکا تھا لیکن اگرچہ امریکہ نے جنگ و غیر جانبدار اور پور امن رہنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کئی سال تک امریکہ ایک بڑے پیمانے پر جنگی سال و سامان بناتا رہا تھا جو کہ کسی بڑی جنگ کی تیاری سے کم نہیں لگتا تھا اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ کچھ چیزیں جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کی سپلائی بہت ہی کم رہ چکی تھی یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اس ساری تفصیل کا اس لڑکے کے سکے سے کیا تعلق ہے اور یہ سب ہم ناظرین کو کیوں بتا رہے ہیں ناظرین محترم جنگ کی وجہ سے انہی مختلف چیزوں کے مارکٹ سے ختم اور سپلائی میں کم ہو جانے کا ہی اس 1943 کے سکے سے تعلق ہے جو کہ اس بچے کو کینٹین والے نے کھانے کے چینج میں دیا تھا در حقیقت یہ سکہ بہت ہی نایاب تھا لیکن کسی کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا اور کوئی بھی سکوں کو جمع کرنے والا انسان اس کے لیے کروڑوں تو نہ سہی لیکن لاکھوں ڈالر دینے کے لیے کسی بھی وقت تیار ہو سکتا تھا جنگ کے دوران جن چیزوں کی سپلائی بہت ہی کم ہو چکی تھی ان میں کچھ میٹلز یعنی دھاتیں بھی تھیں اور ان دھاتوں میں ایک اہم دھات کعپر بھی تھی جو کہ بندوق کی گولی کے کیس اور گولی میں استعمال ہوتی تھی اس کے علاوہ فوج کے نظام مواصلات میں بھی کعپر کا اہم کردار تھا اس وجہ سے جنگ کے دور میں حکومت نے کعپر کے عوام کے استعمال پر پابندی لگا دی اس کے بعد حکومت نے ایک اور جگہ دیکھی جہاں سے بڑے پیمانے پر کعپر بجائی جا سکتی تھی اور وہ جگہ تھی سکوں کے بنانے کی جگہ امریکہ کا ایک سنٹ کا سکہ 95 فیصد کعپر کا بنا ہوتا تھا اس وجہ سے حکومت نے اس کو بنانے کے لیے کسی اور مناسبت ہاتھ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا کسی نے یہ آئیڈیا دیا کہ یہ سکے شیشے کے بنائے جائیں اور کچھ سکے تجربے کے طور پر شیشے کے بنائے بھی گئے لیکن جلد ہی ان میں کئی طرح کی خامیاں سامنے آنے لگیں اس وجہ سے حکومت نے شیشے کے سکے بنانے کا منصوبہ ترک کر دیا آج تک صرف دو ہی ایسے شیشے کے سکے بچے تھے جن میں سے ایک تو ٹوٹ گیا اور ایک نیلام ہوا اور نیلامی میں اس کو سکے جمع کرنے والے ایک شخص نے ستر ہزار پانچ سو ڈالر کی ایک بڑی رقم کے عوض خرید لیا لیکن اس لڑکے کی سکے کی قیمت جب آپ سنیں گے تو شاید آپ کو یقین نہ آئے حکومت نے اور بھی کئی طرح کے مٹیریلز کو سکے بنانے کے لیے کنسیڈر کیا لیکن پھر آخر سٹیل کے سکے جن پر زنگ کی کوٹنگ کی گئی ہو وہ بنانے کا حکومت نے منصوبہ پاس کر دیا انیس سو ترالیس میں جب صرف سٹیل کے سکے بن رہے تھے اور تب کا ایک کعپر کا عجیب و غریب سکہ جب اس لڑکے کو ملا تو اسے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سکہ خاص ہے وہ چونکہ سکے جمع کرنے کا شوق رکھتا تھا اس لیے اس نے اس سکے کو سنبھال کر رکھ لیا مسئلہ یہاں یہ تھا کہ انیس سو ترالیس میں کعپر کے سکے بن ہی نہیں رہے تھے لیکن اس سکے پر انیس سو ترالیس لکھا تھا اور یہ سٹیل کا سکہ کسی بھی طرح نہیں لگتا تھا اب میڈیا پر ایسے کعپر کے نایاب سکوں کے بارے میں خبریں آنے لگی تھیں اور سارے ملک میں کئی لوگ ان سکوں کی تلاش میں تھے حتیٰ کہ بعض جھال سازوں نے سٹیل کے سکوں پر کعپر چڑھا کر مہنگے داموں عوام کو یہ سکے بھی بیچے ایک کہانی یہ بھی گردش میں تھی کہ فورڈ کمپنی کے مالک ہنری فورڈ نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ نایاب سکہ اسے دے گا تو وہ اپنی ایک گاڑی اس کے بدلے اسے دے دے گا یہ کہانی اس لڑکے تک بھی پہنچی اور اس نے فورڈ کمپنی والوں کو خط لکھا لیکن کمپنی والوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہنری فورڈ نے نہیں کہی اس نے وزارت خزانہ کو بھی خط لکھا لیکن ان کی طرف سے اسے کوئی خاص جواب نہ ملا بعد میں پتا چلا کہ جب حکومت کے لوگ سٹیل کے سکے چھاپ رہے تھے تو غلطی سے کپر کی پرانی کچھ پلیٹس مشینز میں رہ گئی تھی جس وجہ سے تقریباً چالیس کے قریب کپر کے سکے بھی چھاپے گئے تھے اور سکوں کے ایک سیلاب میں وزارت خزانہ والوں کو یہ چالیس سکے نہ مل سکے اور یوں وہ مارکٹ میں آ گئے اور ان میں سے ایک اس شخص کو اتفاقاً تب مل گیا جب یہ اپنے سکول کی کینٹین پر کھانا کھانے گیا دوہزار اٹھارہ میں یہ شخص فوت ہو گیا لیکن اس نے اس سکے کو نہیں بیچا حتیٰ کہ جب وہ مرا تب اس کے پاس پچاس ہزار کے قریب سکے جمع تھے مرنے کے بعد اس کے ایک دوست نے اس سکے کے بارے میں میڈیا پر بتایا دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اس سکے کی نیلامی کا فیصلہ کیا گیا اور نیلامی کرنے والوں نے اندازہ لگایا کہ یہ سکہ ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر کا بکے گا جبکہ میڈیا والوں نے اس کی قیمت میلینز میں لگائی نیلامی شروع ہوئی تو دونوں کے اندازے ہی غلط ثابت ہوئے اور یہ سکہ ٹام کارڈویل نامی ایک سکے جمع کرنے والے شخص نے دو لاکھ چار ہزار ڈالر کے عیوز خرید لیا اس پرانے سکے کی اتنی زیادہ قیمت لگے گی اس بارے میں جان کر ہر کسی کو ہی حیرت ہوئی ناظرین محترم رسٹین اوریجن نامی اس بینک کا سٹاف اکتوبر کا وہ دن شاید کبھی بھی نہ بھول پائے جب او تھا انڈرز نامی یہ شخص ان کے بینک میں ڈیپوزٹ کروانے آیا ان کے حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے کوئی عام ڈیپوزٹ نہیں بلکہ سکوں کا ڈیپوزٹ کروانا تھا ان سکوں کو یہ شخص 45 سال تک جمع کرتا رہا تھا اور جب بینک والوں نے ان سکوں کی کل مالیت اس شخص کو بتائی تو یقیناً اس کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا ہوگا اس شخص کے پاس اتنے زیادہ سکے جمع ہو گئے تھے کہ ان کو ایک بینک تک ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک ٹرک کی اور پھر ان کو بینک کے اندر لانے کے لیے ایک ریڈی کی بھی ضرورت پڑی اور اس سارے کام میں انڈرز کی اس کے پانچ دوست اور گھر کے افراد مدد کر رہے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ ان سکوں کا کل وزن تقریباً ایک ٹن کے برابر تھا اور ان کو پانی کی پندرہ بڑی بوتلوں میں جمع کیا گیا تھا اس کو ان سکوں کی تعداد کا اندازہ تھا اس لیے اس نے بینک جانے سے پہلے ہی بینک والوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ فلان دن وہ اپنے اس عجیب و غریب ڈیپوزٹ کے ساتھ بینک آئے گا اس بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے اے بی سی نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہمیں اس کے یہ سارے سکے دیکھ کر حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ اس نے کئی سال لگا کر ایک بڑی تعداد سکوں کی اکٹھی کر لی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت یہ شخص تقریباً ستر سال کا تھا اور اس نے تقریباً پینتالیس سال پہلے یہ سکے جمع کرنے شروع کیے تھے اس کو ایک بار ایک سکہ گرا ہوا ملا جو کہ اس نے اٹھا کر سنبھال لیا اور اس بات نے اس کے اس یقین کو پکا کیا کہ یہ سکہ اس پر خدا کی رحمت ہے اس لیے اس کے بعد اسے جو بھی کوئی سکہ ملتا وہ اسے سنبھال لیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مشغلہ شوک کا درجہ احتیار کر گیا اور اب یہ شخص ایک پراپر کائن کولیکٹر بن چکا تھا حتیٰ کہ وہ لوگوں سے نوٹوں کے عوض سکے لے لیا کرتا تھا اس نے بتایا کہ وہ جس سکول میں جاب کرتا ہے اس کے بچوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ میں کائن کولیکٹر ہوں اور وہ مجھے سکے لا کر دیتے تھے لیکن میں نے نہ تو کبھی اپنی بیوی سے اور نہ ہی ان بچوں سے ان سکوں کے عوض رقم ادا کیے بغیر کوئی بھی سکہ لیا یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس شخص نے آخر اتنا عرصہ ان سکوں کو جمع کرنے کے بعد ان سارے سکوں کو بینک والوں کے حوالے کیوں کر دیا کیونکہ وہ ابھی بھی تو اپنے اس شوک کو جاری رکھ سکتا تھا اصل میں جب اس شخص نے اپنے گھر کی انشورنس والی کمپنی کو بتایا کہ وہ کائن کولیکٹر ہے اور ایک بڑی رقم سکوں کے شکل میں اس کے گھر میں موجود ہے تو ان نے صاف الفاظ میں اسے بتا دیا کہ اگر اس کے گھر کو کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو باقی نقصان کی تلافی تو ہم کریں گے لیکن ان سکوں کا نقصان اس انشورنس پالیسی کے تحت پورا نہیں کیا جائے گا اب اسے جب ان کے ضائع ہو جانے کا ڈر لگا تو اس نے پینتالیس سال کے بعد ان کو بینک والوں کو دے کر ان کے عوض رقم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اس شخص نے سکے اکٹھے کرنے کے لیے ہر طرح کے ممکنہ طریقے اختیار کیے اور اسی طرح ان کی حفاظت بھی کی انیس سو ستر میں ایسا ہوا کہ امریکہ میں پینیز کی شارٹیج ہو گئی اور امریکی حکومت نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص سو ڈالر کے برابر پینیز لا کر دے تو اس سے پچیس ڈالر زیادہ دیے جائیں گے لیکن انڈلز نے اپنے شوق کو تب بھی فروخت نہ کیا ورنہ وہ ان سکوں کے بدلے اچھی خاصی رقم حاصل کر سکتا تھا جب اس شخص کی ان سکوں سے بھری ساری پندرہ بوتلوں کو کھولا گیا تو ان کا کل وزن بارہ سو ستر کلو بنا جو کہ ایک بڑے بھل کے وزن سے بھی زیادہ ہے اب یہ پندرہ کی پندرہ بوتلیں بینک پہنچ چکی تھیں اور اگلا کام ان سکوں کو بوتلوں سے نکالنا تھا ان لوگوں نے ان بوتلوں کو پلاسٹک کنٹینرز میں رکھر کلہاری سے ہر بوتل کو توڑ دیا اور یوں ان نے ان بوتلوں سے تو جلد از جلد چھٹکارہ حاصل کر لیا لیکن ابھی ان تمام سکوں کو گننا باقی تھا یہ بات تو تیہ تھی کہ بارہ سو ستر کلو وزنی ان سکوں کو ہاتھ سے گنتے ہوئے ایک مدت لگ سکتی تھی لیکن ان بینک والوں کے پاس ان سکوں کو گننے کے لیے آٹومیٹک مشینز موجود تھیں پلاسٹکی بالٹیوں کو ان سکوں کو ان مشینز میں ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا لیکن آٹومیٹک مشینز کے باوجود بھی ان لوگوں کو ان سکوں کو گنتے ہوئے تقریباً پانچ گھنٹے لگ گئے اگرچہ بینک والوں کے لیے یہ صرف سکے تھے لیکن انڈرز کے لیے یہ پنتالیس سال کی محنت تھی اس بینک سٹاف کو ہر بیس منٹ کے بعد ان مشینز کے نیچے موجود کوئن بیگز کو تبدیل کرنا پڑتا تھا اور ہر بیگ میں صرف پجاس ڈالر کے برابر ہی سکے آ سکتے تھے اس کے علاوہ ان بینک والوں کو ایک سے زیادہ مشینز ان سکوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے استعمال کرنی پڑی ان پانچ گھنٹوں کی سخت محنت کے بعد اب یہ بینک والے ان تمام پیسوں کو ٹوٹل کر چکے تھے اور اب انڈرز کی پنتالیس سال کی محنت کا صلح ملنے والا تھا یہ تمام رقم کل ملا کر پانچ ہزار ایک سو چھتیس اشاریہ چار چھے ڈالر کے برابر بنی اس شخص کو یہ رقم کولیکٹ کرنے میں پنتالیس سال یعنی سولہ ہزار چار سو پچیس دن لگے اور اب اس کے پاس تقریباً پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ موجود تھے انڈرز نے بتایا کہ اگر ہوم انشورنس کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ ان سکوں کو جمع کرنے سے نہ رکھتے اور ان کو اپنی رہتی عمر تک جمع کرتے ہی رہتے انڈرز صرف اکیلے شخص نہیں ہیں جو کہ سکوں کو جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں بلکہ دوہزار پندرہ میں بی بی سی نے ایک چائنیز شخص کے بارے میں رپورٹ دی تھی کہ اس نے اپنے جمع کیے ہوئے سکوں سے ایک کار خریدی ہے